سائد ہم اب سامانے میں یقین کریں یا نہ کریں لیکن یہ سچ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک دوسری دنیا بھی ہے جسے ہم سائد ہی جانتے ہیں کئی بار ہم ایسے کچھ گھٹناوں کا سامنا کرتے ہیں جو ہمارے سوچ سے بھی پرے ہیں اس دنیا میں کئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں اتنی بھوتیاں گتی بیدھیا ہوتی ہے کہ سائد ہی کوئی وہاں جانا پسند کرے گا سواغت ہے دوستو ہمارے اس نئے اپیسوڈ میں جہاں ہم ایسی پانچ رہسے میں جگہوں کے بارے میں جانیں گے جہاں جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا سوالہ کا پورا شہر لگ بھگ ایک بشال بھوت کی کہانی جیسا ہے جس میں سارو جنک پارکوں سے لے کر شراب کی بھٹیوں تک سب کچھ رہسمائی کہانیوں میں چھپا ہوا ہے لیکن شہر کے کچھ ستھان موڈی سپینش کائی اور سمائے پہنے ہوئے وکٹورینز مارکوں سے بھرا ہوا ہے یہاں کئی ان لیکنیے ہستیہ دفن ہے جیسے گائک جونی مرسر اور کبھی کونراد ایکین لیکن یہ گریسی واتسن کی قبر ہے جہاں اندھیرے پریٹکوں کو آنا چاہیے کیبل چھ سال کی عمر میں مرتیو ہو جانے کے بعد ان کی قبر پر ایک آدم قد سنگ مرمر کی مورتی لگی ہوئی ہے جس میں ان کا ہاتھ ایک پیڑ کے تنے پر ٹکا ہوا ہے جو ان کے جیون کے کم ہو جانے کا پرتک ہے کئی آگنتک اس کی قبر پر کھلونے رکھتے ہیں اور کچھ نے سائٹ کے پاس گریسی کے بھوت کو دیکھنے کی سوچنا دی ہے قبرستان کے انے ڈرابنے برطانتوں میں بچوں کے رونے اور بھونکنے والے کتوں جیسی اپتھنی آواجیں شامل ہیں اور سب سے ڈرابنی بات یہ ہے کہ جیسے لوگ ان کے پاس آتے ہیں یہ مورتیہ اچانک مسکراتی ہے چین بیجنگ کی کوئی بھی یاترہ فوربینن سیٹی چین کے پور شاہی محل کی یاترہ کے بنا پوری نہیں ہوتی ہے جو اب ایک سنگھر حالے کے روپ میں کارے کرتا ہے لیکن آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے کہ اس لوگ پریے پریٹنس تھل کی کافی پرتشتہ الوکک پریمیوں کے بیچ ہیں ایک محل کے روپ میں اپنے چھہ سو سال کے کارے کال کے دوران اس پریسر میں ہتیاوں کی اچھی خاصی حصے داری تھی چاہے بہ ارشالو اپتنی دوارہ ایک دوسرے کو جہر دینے سے ہو یا سمرات کے آدیش پر کی گئی فانسی سے ہو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انیشو چالس کے دشک میں محل کو جنتا کے لیے کھولے جانے کے بعد سے عجب گھٹناوں کی کئی ریپورٹیں آئی ہیں سب سے عام کہانی میں سفید کپڑے پہنے ایک محلہ شامل ہے جو آج تک میدان میں کھوم رہی ہے اور سسک رہی ہے تیرہوی اور پندرہوی صدی کے انت کے بیچ بنے اس آئیرش محل میں گیم آف ٹرونز کی شادی سے بھی زیادہ بھیانک موتے ہوئی ہے جیسا کی کم دنتی ہے وہ کیرول قبیلے کے بھتر ستہ کے لیے سندھرش کے دوران ایک صدس سے نے اپنے بھائی اور ایک پجاری پر تلوار گھوم دی کیونکہ بہمحل کے چیپل میں ساموہک پرارتنا کر رہا تھا اس کمرے کو اب دبلڈی چیپل کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پجاری رات میں چرچ میں گھومتا رہتا ہے بھیاویتہ یہیں سماپ نہیں ہوتی کم سے کم لیپ کیسل کی ویب سائٹ پر ان لکھت بھیاویتہ اتحاس کے انسار نہیں انیشوں کی شروعات میں نبی کرن کے دوران شرمیکو کو بلڈی چیپل میں ایک کپت کالکوثری ملی جس میں انگنت مانو کمکال تھے جب انہیں باہر نکالا گیا تو انہوں نے تین گاڑیاں بھری گئی تھی کالکوثری کو اس پرکار ڈیزائن کیا گیا تھا کہ قیدی جال کے درباجے سے نیچے گر جائے ان کے فیفڑے زمین پر لکڑی کی کلوں سے چھیڑ ہو جائے اور وہ ایک دھیمی بھیانک موت مر جائے ایسا کہا جاتا ہے کہ شکاگو شہر کے لپ شیطر میں اورینٹل تھیٹر میں بھوت رہتے ہیں آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ انیشوں تین میں آگ لگنے سے یہاں لگ بھگ چھ سو لوگ مارے گئے تھے حالانکہ تھیٹر کو پوری طرح سے پنر نرمت کیا گیا تھا تھیٹر کے پیچھے کی سڑک جہاں آپدہ کے بعد شووں کو دھیر کیا گیا تھا وہاں آج بھی رات میں کئی ساری آتمایں دیکھی جاتی ہیں تھیٹر کے اندر بھی کئی اپسامانے گتی بیدھی کو آپ دیکھ سکتے ہیں وینس کی نہروں سے آدھے مل سے بھی کم دوری پر پوگلیا دویپ نے بوبونک پلیک پیڈیتوں کے لیے ایک سنگھرود شیطر تتھا نیپولین کے ہتھیاروں کے لیے بھنڈارنستان اور بیسوی شتابدی کے شروعاتی میں پاگل کھانے کی جگہ کے روپ میں کارے کیا ہے دہ ٹریبل چینل کی ریپورٹ کے انصار اس شرنستل نے بھیانک چکت سا پریوگوں کی میجبانی کی آخرکار یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا جب ایک ڈاکٹر نے سنستہ کے گھنٹا گھر سے کدھ کر آتما ہتیا کر لی ستھانیے لوگ ابھی بھی دویپ سے گنجنے والی جھنکار سننے کا دعویٰ کرتے ہیں بھلے ہی گھنٹی دش کو پہلے ہٹا دی گئی تھی آج پوگے گلیا کی یاترہ کرنا ابید ہے لیکن آپ پاس کے لڑوں کے سمدر تٹوں سے گھویپ اور کشیدرست اسپتال کو سرکشت روپ سے دیکھ سکتے ہیں آپ ان میں سے کس جگہ پہ جانا پسند کریں گے کہانی جو بھی ہو اس جگہ پہ جانا خطرے سے کھالی نہیں ہے اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کسی ابھیج سے صلاح لینا ضروری ہے چلیے دوستو اس کے ساتھ ہم آپ سے بدع لیتے ہیں ایسی اور ایک انوکھی کہانی کے ساتھ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی